پاکستان کو تیل کی خریداری میں کوئی خصوصی رعائت نہیں دی روس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان کو تیل کی برامد شروع کر دی ہے روسی وزیر طوانائی کے مطابق تیل کی مد میں چینی کرنسی یون کو بطور ادائیگی قبول کرنے پر رضا مندی ظاہر کی ہے روسی وزیر طوانائی کے بیان پر پاکستانی حکام کی طرف سے کیے گئے سوال اٹھنے لگے پاکستان نے کہا تھا کہ معاہدے کے تحت ماسکو نے اسلامباد کو ریائیتی قیمت پر تیل دینے پر اتفاق کیا پاکستان کو مایا قدرتی گیس کی برامد کے لیے قیمتوں پر ابھی تک کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکا روس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے جبکہ پاکستان سے بات چیت طویل مدتی معاہدوں کے بارے میں ہے روسی وزیر طوانائی کے جانب سے کہا گیا کہ اب تک سپورٹ سپلائی کے بارے میں بات کر رہے ہیں سپورٹ گیس کی قیمتیں اب زیادہ ہیں پاکستان کو تیل کی خریداری میں کوئی خصوصی رائیت نہیں دی گئی روس کی جانب سے یہ بیان سامنے آ گیا پاکستان کو تیل کی برامد شروع کر دی گئی ہے روسی وزیر طوانائی کا کہنا ہے کہ تیل کی مد میں چینی کرنسی یوان کو بطور ادائیگی قبول کرنے پر رضا مندی ظاہر کی ہے روسی وزیر طوانائی کے بیان پر پاکستانی حکام کی طرف سے کیے گئے سوال اٹھنے لگے پاکستان نے کہا تھا کہ معاہدے کے تحت ماسکو نے اسلامباد کو ریائیتی قیمت پر تیل دینے پر اتفاق کیا ہے جبکہ روسی وزیر طوانائی کی جانب سے مختلف بات سامنے آ رہی ہے پاکستان کو مایا قدرتی گیس کی برامد کے لیے قیمتوں پر ابھی تک کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکا روس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان سے بات چیت طویل مدتی معاہدوں کے بارے میں کی گئی ہے اب تک سپورٹ سپلائی کے بارے میں بات کر رہے ہیں سپورٹ گیس کی قیمتیں اب سے آتا ہیں پاکستان کو تیل کی خریداری میں کوئی خصوصی رائیت نہیں دی پاکستان کو تیل کی برامد شروع کر دی ہے روسی وزیر طوانائی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تیل کی مد میں چینی کرنسی جوان کو بطور ادائیگی قبول کرنے پر رضا مندی ظاہر کر رہے ہیں روسی وزیر طوانائی کے بیان پر پاکستانی حکام کی طرف سے کیے گئے سوال اٹھنے لگے پاکستان نے کہا تھا کہ معاہدے کے تحت موسکو نے پہلا موسکو نے اسلامباد کو رائیتی قیمت پر تیل دینے پر اتفاق کیا پاکستان کو مایا قدرتی گیس کی برامد کے لیے قیمتوں پر ابھی تک کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکا ہے جبکہ پاکستان سے بات چیت طویل مدتی معاہدوں کے بارے میں ہے روسی وزیر طوانائی کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے